سوہی دوستو ویلکم بیک دوستو ٹی سی ایس بائی بیک کا الوٹمنٹ آپ کہاں پر چیک کر سکتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ آپ نے ٹی سی ایس بائی بیک میں جو شیئرز بیجے تھے وہ آپ کے کتنے سیر ایکسپٹ ہوئے ہیں کتنے سیر آپ کے ریفنڈ ہوئے ہیں اس کی انفورمیشن آپ کہاں سے نکال سکتے ہیں وہ ساری انفورمیشن آپ کو اس ویڈیو کے اندر میں شیئر کرنے والا ہوں دوستو اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلی چینل کو سبسکرائب جرور کر دیجئے آپ کو یہاں پر بہت زیادہ ہیل فول انفورمیشن مننے والی ہے تو دیکھیں ٹی سی ایس بائی بیک کا جو رجیسٹر ہے اوفیشل رجیسٹر وہ لنکن ٹائم ہے جس طرح سے آئی پیو کا رجیسٹر ہوتا ہے ویسے ہی بائی بیک کا رجیسٹر ہوتا ہے ٹی سی ایس بائی بیک کا رجیسٹر ہے لنکن ٹائم جب آپ اس لنک کے اوپر آتے ہیں تو آپ کو یہاں پر دکھے گا اوفیشن بائی بیک کا اوپشن یہاں پر دو اوپشن آپ کو دکھائی دیں گے فورم اوپ ایکسپٹینسی اور دوسرا ایکسپٹینسی ڈیٹیل آپ کو سیکنڈ والے اوپشن پر کلک کرنا ہے میں یہاں پر کلک کر دیتا ہوں ایکسپٹینسی ڈیٹیل پر یہاں پر جب آپ سیلیٹ کمپنی پر کلک کرو گے دوستو تو یہاں پر یہاں پر ابھی جب آپ کلک کر رہے ہو تو یہاں پر میں کلک کر کے بتاتا ہوں پہلے تو یہاں پر ابھی دو ازار بائیس کے جو بائی بیکس آئے تھے ان کی ڈیٹیل یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملے گی لیکن ابھی یہاں پر ٹی سیسے بائی بیک کی ڈیٹیل یہاں پر دیکھنے کو نہیں ملی ہے یعنی سیم اسی طرح سے ہوا ہے جس طرح سے آئی پیوز کا کیس میں ہوتا ہے کہ آئی پیوز کا اسی طرح سے ٹی سیسے بائی بیک میں ہوا ہے ٹی سیسے بائی بیک میں جنہی لوگوں نے انویسٹ کیا ہے ان کے پاس میں میسیج یہ ای میل آ چکا ہے وہ میں ابھی تھوڑے دیر بعد میں آگے آپ کو ویڈیو میں بتاؤں گا لیکن ابھی اس کے رجسٹر کے اوپر نہیں آیا ہے تو جیسے ہی اس رجسٹر کے اوپر آئے گا میں آپ کو ویڈیو بنا کے نوٹیفائی کر دوں گا اس لئے آپ ہر بار کی طرح چینل کو سبسکرائب کر کے رکو اور بیل آئیکن کو پریس کر کے رکو تاکہ جیسے لنکن ڈائم کے اوپر آئے گا میں آپ کو ویڈیو بنا کے نوٹیفائی کر دوں اب میں آپ کو میسیج دکھا دیتا ہوں جس سے ہمیں یہ پتہ لگ جائے گا کیا واقعی میں آئے گا یا نہیں آیا ہے ٹی سیسے بائی بیک کا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر گروہ کی طرف سے ای میل آ چکے ہیں میں گروہ کا بتا رہا ہوں آپ کو کیونکہ میرا خود کا اکاؤنٹ جیرودہ میں ہے میرے پاس میں جیرودہ کی طرف سے ابھی کوئی بھی ای میل نہیں آیا ہے جو گروہ کی طرف سے ای میل آیا ہے لوگوں کے پاس میں انویسٹرز کے پاس میں ان اسکنسورٹس کو میں نے الگ الگ سورسے سے نکالے ہیں وہ میں آپ کو شیئر کرنے والا ہوں ہمارا ultimate goal یہ ہے کہ کتنے سیر بائی بیک ہوئے ہیں تو جو یہاں پر بائی بیک ہوئے ہیں 35% کے آس پاس یہاں پر شیئر بائی بیک ہوئے ہیں اب میں آپ کو کچھ سکنسورٹ بتا دیتا ہوں تو دیکھیں انہوں نے ایک سیر بائی بیک کیلئے بیجا تھا اور ان کا ایک سیر یہاں پر accept ہو گیا ہے اب میں نے ایک ویڈیو بنایا تھا اس میں بتایا تھا آپ کو کہ ایک سیر بیجنے پر ایک سیر آپ کا بائی بیک نہیں ہوگا اب کئی لوگوں کے ایک سیر accept ہو گیا تو وہ میسیج کر رہے ہیں کہ آپ نے تو بولا تھا کہ ایک سیر آپ کا بائی بیک نہیں ہوگا مہارا تو بائی بیک ہوگیا اپنے غلط انفرمیشن دے دی اب میں اس کا پروب بھی آپ کو دے دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ ایک سکنسورٹ ہے دوسرا سکنسورٹ آپ کو بتا دیتا ہوں سیم گروہ کا ہے دوسرے یوزر کا ہے انہوں نے بائی بیک کے لئے بیجے ہیں ون شیر اور یہاں پر accept ہوئے ہیں جیرو سیر سمجھ گئے اس لئے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ون میسیج جب آپ سیر بیج ہوگے تو اس کے بہت کم چانسیج ہے کہ آپ کا سیر accept ہو جائے لازٹ ایر میرے ساتھ بھی یہی ہوا تھا کہ میں نے ون شیر بیجا تھا اور میرے جو accept ہوا تھا وہ جیرو میں نے accept ہوا تھا اسی ایکسپرینس کا کوڑنگ میں نے یہاں پر آپ کو انفرمیشن دیتی میرے پاسٹ ویڈیوز کے اندر ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھیں یہ یوزر ہیں جن کے یہاں پر ون میں سے جیرو سیر یہاں پر accept ہوا ہے آگے چلتے ہیں انہوں نے جتنے بھی شیر بیجے ہیں انہوں نے ہائٹ کر کے بھیجے ان میں سے آپ پر جیرو سیر accept ہوئے ہیں میبھی انہوں نے ون بھیجے ہو یا ٹو بھیجے ہو ان کے جیرو سیر یہاں پر accept ہوئے ہیں کیونکہ ایکسپٹینسی ریس ہو رہا ہے پینٹس پرسینٹ کا یہاں پر دیکھیں آپ کے پاس میں میسیج بھی آیا ہوگا کہ دیر کلائنٹ یور بائی بیک بیڈ فور ون شیر اپ ٹیسیس بائی بھی ایکسپٹے آپ کی ون شیر کی بیڈ جو ہے ایکسپٹ کر لی گئی ہے اینجل ون کی طرف سے میسیج آیا ہے تو جن کا اکاؤنٹ گرو میں ہے یا جن کا اکاؤنٹ اینجل ون کے اندر ہے ان کے پاس میں اولیڈی میسیج آ گئے ہیں لیکن جن کے پاس میں جیرو دا کے اکاؤنٹ ہے ان کے پاس میں بھی کوئی نہ تو میسیج آیا ہے نہ کوئی ایمیل آیا ہے چلے آگے اور بتا دیتا ہوں انہوں نے یہاں پر بیجے تھے ون شیر ان کا ون شیر یہاں پر ایکسپٹ ہو گیا ہے ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں یہاں پر انہوں نے بیجے تھے ٹونٹی فائی سیر اور اس میں سے ان کے ایٹ سیر ایکسپٹ ہوئے ہیں یعنی کہ لگ بک پینتیس پرسنٹ کے آس پاس ان کے سیر یہاں پر ایکسپٹ ہوئے ہیں تو جو ایکسپٹنسی ریس ہو رہا ہے وہ پینتیس پرسنٹ کا رہا ہے موشٹلی لوگوں کے ون میں سے ون شیر یہاں پر ایکسپٹ ہو گئے ہیں لیکن کئیوں کے ون میں سے جیرو سیر بھی یہاں پر ایکسپٹ ہوئے ہیں یعنی ایک بھی شیر یہاں پر ایکسپٹ نہیں ہوا ہے تو یہاں پر اینجل ون کی طرف سے اور گروہ کی طرف سے میسیج اور ایمیل آنا سٹاٹ ہو گئے ہیں اور جیرو دا کی طرف سے ابھی کوئی ایمیل نہیں آیا ہے جیسے آئے گا میں آپ کو ویڈیو بنا کے نوٹیفائی کر دوں گا اور جہاں تک chances ہے جو اس کا allotment ہے اس رجسٹار کے اوپر link in time کے اوپر آئے گا یہاں پر buyback کو لے گر یہ رجسٹار کم ایکٹیو ہے می بھی نہیں بھی آئے لیکن chances یہ ہے کہ یہاں پر allotment جب clear ہو جائے گا final ہو جائے گا سب کی طرف سے تب یہاں پر tcs buyback کا نام آ جائے گا tcs company کا نام آ جائے گا تب ہم یہاں پر بھی check کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب جن کے buyback میں shares accept ہو گئے ہیں ان کو payment 4 سے 5 دن کے اندر company ریلیش کر دے گی تو 4 سے 5 دن کے اندر ان کے bank account کے اندر پیسے آ جائیں گے وہ کوئی دکھت والی بات نہیں ہے اور جو باقی کے share ڈیمیٹ account میں آ جائیں گے تو آپ مجھے کمنٹ کر کے بتائیے دوستو کہ کیا آپ کو اپنے tcs buyback میں shares ملے ہیں یا نہیں ملے ہیں اگر میری طرح آپ کے پاس بھی 0 duck account ہے تو آپ کو بھی i hope کہ message email نہیں آیا ہوگا تو آپ ویٹ کریے جیسے میں میں بھی ویٹ کر رہا ہوں email آنے کا تو لیکن جیسے link in time کو پر کوئی allotment آتا ہے کوئی status آتا ہے میں آپ کو ویڈیو بنا کے notify کر دوں گا آپ چینل سے جھوڑے رہیے ویڈیو کو like کر دیجئے اور share کریئے thanks for watching